آج کی خبر کو میں بدائی اور سب کام نہ ہی دیتا ہوں اور نرساد پارٹی اور نرساد پارٹی کے جتنے کارکر تاپدار کاری دیس پاسیوں کے طرف سے اس چینل سے جڑی ہوئے جتنے بھی سائز ہوگی ہیں جتنے لوگ بھی ہیں اس پریوار کو میں بدائی دوں گا کہ جس لوگ تنتر کی چوتھے استعم کے روح میں آئے ہیں اور اپنے اپنے اس دیس کو پورا کریں اور جنتہ کی جو آواز ہیں جنتہ کی ایک مددگار ہیں جنتہ کے لیے ایک وکیل کا کام کرتی ہیں اسی طریقے سے بینہ کسی سوارت کے بینہ کسی اپیکچھا کے اگر اس چینل کام کرتا ہے تو جتنے بھی جوڑے ہوئے اس میں ساتھی میں سب کو اس نئے چینل کو آگے بڑھنے کے بتائی دیتا ہوں اور نسی طرح دن دونہ رات چاہو گنا پڑھا اتر پتیس کے کبنیٹ منتری ڈاکٹر سنجن اس وقت ہماری ساتھ موجود ہے انسے بات کرتے ہیں سر دیس کا بجٹ پیس ہوا ہے بیروڈی پارٹیاں تمام طرح کی باتیں کریں لیکن آپ کے دیکھنے میں بجٹ کیسا ہے دیکھیں میں تو اپنے بجٹ کا سواگت کرتا ہوں اور جنتہ نے بھی سواگت کیا ہے ستر سال میں پہلی بار ہے کہ جو بیروڈیوں کو اوسر نہیں ملا کہ اس کا کوئی بیروڈ کر دیں کہ کہیں انہیں کہنے کا بھی ایک کمنٹ میں مانتے ہیں کہ کہیں کہ بیروڈ کرنا تو ان کا دھرم ہے لیکن یہ نہیں کہیں کم ہی نکالے کہ یہ اس بجٹ سے اتنا نقصان ہے یہ جنتہ کا اور آج کے دن میں ہم تو اس بجٹ کو ہوا بجٹ مانتے ہیں جو بھگوان رام اور نشاد راج کے سمیں جب تریتہ میں رام راج آیا تھا سب سب کے سکھ کے راج کے لئے بجٹ ہوا تھا بجٹ کا ملک جنتہ سے پھرس جنتہ کا سہجوگ لینا اور جنتہ کو ہم سبدھا دینا تو کیسی سبدھائی دیا ستر سال سے کہ یہ جنتہ انہیں کو بدلتی رہی کہیں کبھی انہیں ہٹاو انہیں لاؤ انہیں ہٹاو انہیں آج جنتہ ہمارے بجٹ سے پھائدہ پا رہی ہے سبدھائیں پا رہی ہیں اس لئے خوش ہو کر کہتے ہیں اب کسی کو نہیں یہی رہیں گے موڈی رہیں گے یوگی جی رہیں گے اب پھر دوہزار چوبیس میں رہیں گے اور ہم لوگوں نے ساری جاتی سبھی دھرم سبھی برگ سبھی چھیتر کے لئے جو آؤسک ہوتا اس کے لئے بجٹ کیا ہے اور آج کے اس اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ آج کے دن میں بجٹ کی چیز کی چھیتروں میں آ سکتا ہے اس کو ہماری پاٹی نے بجٹ پیس کیا ہے اور اس کے لئے سرانہ کرتے ہیں اور آج کے دن ہم لوگوں نے پروگرام بھی میں آیا ہے ہر جیلے میں جائیں گے اور اس امرت کال کے اس بجٹ پر سرچہ کر کے جنتہ کو بتائیں گے کہ پچھلی سرکاروں نے تمہیں پیسہ لے کر تمہارا سائجوں کے لئے کے تمہارے چاہت کتنا نیا کیا تھا اور ہم آج کے دن میں تمہارے دروازے بنائے لکھا ہیں تمہارے بچے کے سواست کے لئے میں نے دیا بجٹ تمہارے سکچہ کے لئے دیا مچھواروں کے لئے ساٹھ ہجار کروڑ روپیہ دیا ہے جو ستر سال سے جو مچھوارے بجٹ کے شکار تھے پہلی بار ہی سیدار ہونا ہے پہلی بار دوہزار جب ہمارے مودی جی آئے تب ہی پہلی بار مچ منترالہ لکھیا پہلی بیس ہجار کروڑ روپیہ دیا مہارے بیکاس کے لئے آگے بیکاس کے لئے مگدھاراں ملائے جا سکے اس کے لئے سارے چھیتروں کو بجٹ دیا ہے اس لئے ہم اس کی سرانہ کرتے ہیں سر بجٹ ٹھیک رہا ہے بیکاس کی باتیں آپ کر رہے ہیں چونکہ ڈبل انجن کی سرکار ہے اور دیکھا جائے تو یوپی میں انویسٹر سمیٹ ہوا ہے گلوبل انویسٹر سمیٹ ہونے جا رہا ہے آپ نے بھی بیدیش دھورہ کیا ہوا ہے کیا کچھ امید کی جائے انویسٹر سمیٹ کو لے کر کے دیکھیں میں اپنے اس جنتہ کو بدای دوں گا کہ جنتہ نے ہم لوگوں پر بشواس کیا دو بار سے موڈی کو دو بار سے یوگی کو بیٹھایا یہ جنتہ کی سرکار جنتہ کے دوار ہیں آج ہم گلوبل انویسٹر سمیٹ کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ پچھلی سرکاروں نے ایک ایسا ماحول کھڑا کر دیا تھا کہ اس دیش سے اس پردیش سے سارے انویسٹر بھاگ کے دوسرے دیشوں میں جا گئے آج ہم لوگوں نے گوڈ گورنیس دیا ایسے اٹماسفیر دیا ہے کہ دنیا کے سارے انویسٹر اب اتر پردیش کے طرف بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے آج کے دن میں کسی بھی انویسٹر کے لیے کسی بھکاس کے لیے تین چیزوں کی بشیش آف سکتا ہوتی ہے ایک روڈ ویج کی ایک ایئر ویج کی ایک ریل ویج کی ہم نے ریل ویج بھی سسٹم ملا دیا ہے ہم نے روڈ ویج کو بھی آپ نے کنیکٹوٹیز دیکھ لیجئے ساتھ ساتھ میں نے ایکسپریس کیا بھی اور اسٹریس بننے والے ہیں آج کے دن میں ایئر ویج میں دیکھ لیجئے ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا اور بھی ایئرپورٹ سنجالیت ہونے والے اور گوڈ گاورنیس آج کے دن میں ہم وہ ماحول کے گنڈے مافیا جتنے بھی تھے پرادی اور دہستگرد گائب ہو گئے پتا چلا کہ اتر پردیس چھوڑ کر بھاگ گیا کہیں پتا نہیں چلا آج کے دن میں ون وینڈو سسٹم ایجی گوئنگ بیزنس کے لیے ہم نے جو سسٹم اپنا ہی ہے اور ان انویسٹرز کو لیے ہم نے وہ ماحول کھڑا کے ان کے جو 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 رہت ہے اسے ہم لوگوں نے ہماری سرکار پورے کرے گئے اور جو ہمارا جو گلگگگل انویسٹر سمیٹ ہے جو ہماری ون ٹریڈین اکنومی کا لچھ ہے اس سے ادھک پورا ہوگا اپکہ پورا ہوگا ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا کہ جو سرحانہ ہوئے آج کے دن میں اسی سے پتا کر سکتے ہیں کہ پچھلی سرکاروں میں ہم لوگ ارث ویوستہ میں کہاں کولیپس کر گئے تھے آج ارث ویوستہ میں ہم پانچویں نمبر پر دنیا میں تو بہت بڑی بات ہے اور بیس جو امیر دیش ہیں جو دنیا میں اکنومک کو مومنٹ کرتے ہیں اگر جی ٹونٹی کا نیترد بھارت کر رہا ہے تو ہمارے گرب کا بھی سہ اور دنیا میں ایک احساس بھی کرائے جا رہا ہے کہ آج بس گروہ پھر بھارت بنے گا پھر سونے کی شریعہ بنے گا سر سیویل کورٹ کی بات کریں یونی فارم سیویل کورٹ کی سامان آج ناغری کچار سنگیتہ کی تو اس کو لے کر کہ کل لکھنو میں مسلم پرسنل لاک بورڈ کی بیٹھک ہوئی اور اس میں ایک طرح سے بیروت کرنے کی بات آئی کہ ہم اس کو سوکار نہیں کر سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سبھی دھرموں کے ایک طرح سے خلاف ہے اور جو ورشپ ایکٹ ہے اس کا اولنگن اس سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو آپ اسے کیسے دیکھیں دیکھیں یہ بھارت اب گلام نہیں ہے سوطنترہ ہے بھارت اب سمبیدھان سے چلے گا دھرم سے نہیں چلے گا ہم دھرم سے دھارن کر کے ہم اپنے نیتیوں پر سماج کو اس دشا میں سانتی طرح بلا سکتے ہیں لیکن دیش کو چلانے کے لیے سمبیدھان کی جو سمبیدھان میں آج ان لوگوں کے دھارمیگ گلام بنا کر رکھا تو سچر کمیٹے کی ریپورٹ کیا کہتی ہے کہ سب سے زیادے اسٹی سے زیادے خراب دسائے تو یہ جو دھارمیگ جو ملہ ہیں یہ آج ان کو کمجور رکھنا چاہتے ہیں جو کمجور رہیں گے تب ان کے پیچھے گھومیں گے تو آج ہماری سرکار ان کو مکان بھی دے رہی مسلمان کو آج کے دن ان کو آواز بھی دے رہی ان کا علاج بھی کرا رہی ہے بینہ بھید بھاو کے سبی یوجناوں کو سبی جاتی سبی دھارم کو دے رہی ہے تو ایسے میں دھارمیگ لوگ جو ہیں جو دوسرے دیسوں سے پریریت ہیں ان کو اگر بھارت یہ جو ہے بھارت کے لوگ بھارتی سنسکرٹ کو ماننے والے ہیں بھلے کچھ مسلمان ہو گئے لیکن وہ بھی بھارتی سنسکرٹ کو ماننے والے ہیں ان کا رہن سان بدل کے چلے گا جاتی نہیں بدلی ہے ابھی وہاں جاتی گئے دیکھو جال بیننے والے جلا جلا کہتا ہے جب گھنا جال بین گیا کپڑا بین گیا تو جلا کہتے تھے دھارم بنا دیا بن گیا تو انساری ہو گیا نبی پرسنٹ تو سب جلا جلا جال بیننے والے نسات بچارے ہیں دھارم بدل دیا انساری کی دیکھیں دسا کیا کر دیا ان لوگوں نے تو میں تو سب کی چنتہ کرتا ہوں تو ایسے جو ہمارا سمان ناگرک سمبیدھان سمان لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک نیا ہے سب کے لیے سمان درشت کون ہماری سرکار کا تو جب سمان درشت کون ہے تو یہ بھید بھاوالی بات کہاں سیچ کر رہے ہیں یہ پرسنل لہ ہے وہ ان کا پرسنل لہ ہے یہاں پرسنل لہ نہیں چلتا یہاں کانسیوشنل لہ چلتا ہے یہاں ہمارے بھارت کا اسٹیٹ لہ چلے گا ان کا کوئی لہ پچھلے دنوں دیکھا جائے تو راجنیت کے گلیارے میں رامچریت مانس سرکھیوں میں ہے اور لے کر کے تمام طرقیں ٹکا ٹپڑی ہو رہی ہے سپا نیتا سوامی پرساد مہوریہ نے بھی کیا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ رامچریت مانس کی جو پنگتیاں ہیں ان کو یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ چھوٹے بر کے لوگ کے لیے محلاؤں کے لیے اس میں جو سبد کا پریوک کیا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سممان کو ان کے ٹھےس پہنچاتا ہے تو آپ اس ماملے کو کیسے دیکھتے ہیں ٹھےس کہاں پہنچاتا ہم کہا ٹھےس پہنچاتا جب ان کی سرکار تھی تب کیوں نہیں آواز اٹھائے تو اس کے محلاؤں کوئی ٹھےس نہیں پہنچاتا ٹھےس پہنچاتا تو تیس سال سے چار بار سرکار تھی تو کیوں نے اس پر کام کیا انہوں نے اس کے محلاؤں کوئی ٹھےس نہیں پہنچاتا یہ لوگ بلوپت ہو گئے ہیں جنتہ نے پوچھنا بند کر دیا تو سرکھیوں میں رہنے کے لیے یہ آنا چاہتے چونکہ جنتہ نے اسوشکار کر دیا دیکھیں وہ ہمارا دھارمی گرانت ہے وہ بھاسا والا گرانت ہے تو بولی بھاسا میں تاڑنا کا مطلب ہوتا ہے تاڑنے ملتب سمجھنا ہوتا ہے سمجھو تاڑ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اچھائی کے طرف دیکھو تاڑ رہے ہو ملتب ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ان کے طرف دھیان دے رہے کہ نہیں دے رہے ہیں آج کے طرف دھیان دینے کی بات ہے اور ان لوگوں کا کیا کام ہے یہ نیتہ لوگ ہیں جو دھرم کے بیورد میں بولتا ہوں اسے ہم ادھرمی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے دنیا ہی کہتا ہے ادھرمی جو ادھرمی ہوتا اس سے کوئی لگاؤ نہیں تو جنتہ اس کا جب آپ دوہزار چوبیس میں دی دوہزار بائیس دے دیا ہے دوہزار سترہ دے دیا دوہزار انہی دے دیا دوہزار چوبیس کا ہے اور ایسے ادھرمی کو پال لیں یکھ لے جی جو بچہ کھوچہ کہانیوں بھی ختم ہو جائے گا ایک آخری سوال آپ کے پاس مطس منطرال ہے مطس بیبھاگ کے بکاس کے لیے اور مچھوا سمودائے کے لیے آپ کا کیا کچھ نئی یوجنائے لارہے ہیں اگر جنتہ نے ہمیں اپنا نیتہ مانا ہے ہمارے اوپر بشتواس کیا ہے اور ان کو اپنا نیتریت سمجھ کر ہمیں لخنو اور دلی میں نیتریت کرنے کا اعتقار دیا ہے تو ان کی میں وقالت کرتا ہوں مانی مکھ منتری مانی مکھ گری منتری مانی پردھان منتری سے پہلا نیتہ ہوں میں کہ اس مچھوا سمدائے کی آواز کو پردھان منتری تک پہنچاتا ہوں راستپتی تک پہنچاتا ہوں کیوٹا ملہوہ کہتے تھے ان کو کسیب کہا رہا نیچے کہتے تھے لیکن آپ نشاد جی کہتے ہیں اب کسیب جی کہا کے بلاتے ہیں اب کہتے ہیں یہ ڈاکٹر سنجیہ والے منتری والے آدمی ہیں اور دیکھو اب ان کے ساتھ انہیمت کرو تھوڑا بہت تو رہے گا چونکہ ابھی وہ تیس سال سے بھرتی ہاتھی سائیکل نے اپنے لوگوں کیا ہے تو ان کے اندر تو نشید روح سے تھوڑا رہتا ہے لیکن آج کے دن میں جو مچھوہ سمدائے کا بڑے بڑے کام ہوئے ہیں نشاد راج کا قلعہ پریٹا کا اصطل گھوشت ہو گیا بھگوان رام نشاد راج کے گلے لگے مورتی ہو گیا جس کا اتحاس کھڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں اتحاس بیراست ہوتی بیراست پونجی ہوتی ہے اب پونجی بھویس ہوتا ہے ہمارا اتحاس ہے گائب کر دیا تھا تو بیراست ہی گائب تھی تو پونجی گائب تھی ہوتی گائر تھا میں نے اسے باہر کر دیا آج نشاد پارٹی مچھوہ سمدائے کا نیترد کے ساتھ جو نربل جو بجٹ کے شکار تھے وہ نربل تھے جو بجٹ کے حصے دار ہیں وہ سبل ہیں آج بجٹ میں حصہ ملنا مچھوہ سمدائے کو پردان منتری جو بھی ساٹھ ہزار کروڑ پہ دیا ابھی جو بھی ساٹھ ہزار کروڑ پہ پہلے دیا تھا مکھ منتری سمپدائے ہو جنہا مچھوہ درگٹنا پھری ہے آج کے دن میں ہمارے سمدائے کے بھی کاس کے لیے آج ان کی آواز کے لیے اپنا ٹوپی اور جھنڈا ہی ہتھیار لیا راجنیتی آج ایک سیٹ تھی دوہزار سترہ میں آج دوہزار بائیس میں ہی گیارے سیٹ بیدھان سمہ میں اور بھارتی زندہ پارٹی میرے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور وقالت کی اگلی لائن میں کھڑی ہے نیسات پارٹی ادھر مکھ منتری ہیں ادھر بھی پکچکے ہیں اور سامنے ہم اپنی بات رکھتے ہیں اگلی لائن میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر سنجل شڑک کا نیتا تھا صدر میں پہنچا دیا تو نو سال کے اندر ہمیں اس بیدھان سمہ پہلے کیا تھا ہمارے جو نیتا تھے انہیں کرتا پہناتے تھے جیتا کلاتے تھے گھوٹ لے لیتے تو پیچھے بیٹھاتے تھے کبھی اسے بولنا ہوتا تھا تو اس پارٹیوں سے ریکویسٹ کرنا پڑتا تھا دولائیں ستر سال سے آوازی بند کر دیا تھا انگریزوں مغلوں نے تو تلوار اور توپ کے بدولت بند کیا تھا ان لوگوں نے اپنے نائنصافی والی جو ان کی سوچ تھی اس سے ہمارے لوگوں کے آواز بند آج ہم ایک آواز بنا کر جب بھی بیدھان سبا کی کاروائی ہوتی ہے تو ہمیں 11 منٹ سمیں ملتا ہے بولنے کا پہلے 11 منٹ ہمیں بات میں جب بھی کوئی چلتا ہے جب شروع میں ہوگا بیچ میں ہوگا جب بند ہوگا کاروائی تب بیدھان سباچر ابھی بیدھان سبا چلنے والا پھر 11 منٹ بولوں گا پھر بیچ میں بولوں گا جب بھاگ لکھا جاتا ہے اب بھاگ لکھے جانے والے سمیں 11 منٹ سمیں مل گیا ہو اسے بڑا چیج کیا ہو سکتا ہے بہت سنتوشت ہے دھیرے دھیرے ستر سال سے کانگریش کا بٹن دبا ہے کانگریش نے ان کی فائل ہی گائب کرا دیا فائل نہیں گائب کرا دیا ان کا بھوش گائب کرا دیا یہ آج کہیں چپر کسی بیباغ میں جاتے تھے تو کہیں چپرہ سی بابو نہیں ملتا تھا لیکن اب کہیں ناوکری نکلتی ہے سرویس کمیسن کی جو ہے دیکھئے اس میں دوچار نشاد آ جاتے ہیں کہیں کشپ لکھا رہے گا کہیں دھیور لکھا رہے گا کہیں ریکوان لکھا رہے گا کہیں باثم لکھا رہے گا کہیں نشاد کے وٹ لکھا تو ایسے میں سہانی لکھا رہا تھا تو یہ لگا ہے کہ دیکھیں نشاد کی بیٹی ابھی انڈر ورڈ چیمپیئن بن کے آئی ہے کرکٹ میں دیکھیں اس سے پہلے کہا تھے ہمارے کھلا رہے آج کے دن میں کم سے کم دیکھیں ہر ایک جاتی دھرم کے لوگوں کو کھل کرنے چو بیس میں کیا لگ رہا ہے ساتھ میں تیاری چلے گی گھٹ بندن ساتھ رہے گا چو بیس میں چناؤ ساتھ لڑے جائیں گے جانہے ہی جانہی ہے وہ بھارتی سانسکریت پڑھانا جب راہم راج تھا سب کا سکھا راج تھا وہ چیزیں لانا ہونہیں ہوس میں لانا جوس میں لانا ہوں صحیح جگہ بٹن دموانا ہے سبھی جاتی سبھی دھرم کے حسی کو لانا ہی کر سکتی ہے تو موڈی کر سکتی ہے چوکہ ان کے دیکھو پولٹیکس کچھ نہیں ہے پولٹیکس is only one the guardianship of the public future public finance and development of the country and provide the constitutional safeguard راجنیت کچھ نہیں ہے جنتا کے پیسے کا جنتا کے بھوش کا عبیباوک ہے اس دیش کے بکاس کا عبیباوک ہے اس دیش میں جو جنتا ہے اس کو سمبیدھانک سرکشہ دینے کا عبیباوک ہے کیسا عبیباوک؟ تلوار والا توپ والا تو بھی دیشی تھے لیکن اس دیش کے جو عبیباوک بنے وہ بھی پہوا پلا کر پرچہ بانٹ کر بھرما کر جھوٹ بول کر انہیں مجن پریوار وہی انسان جو ترین چنگو منگو تھے مل کر اس دیش پہ راج کیے اب وہ ختم ہوئے اب ایک ویجنری نیتا موڈی جی آئے ایک ویجنری نیتا موڈی جی ہے ویجن اور ویجن لے کے یوگی جی ہے ویجن اور ویجن ڈاکٹر سنجا کے پاس بھی ہے تو جس ویجن اور ویجن میں ان کا ویجن ویجن کے انتیم بیکتی کے جیون میں ادھے ہو ہم لوگ بھیدبہ والے نہیں ہیں ہم ہر جاتے ہمارے ہاں دوسرے برادری بھی مچھلی پالنے کے لئے ان کو دیا گیا اگر فائدہ ہے مچھلی میں تب ہی تو دوسری برادری آ کر رہا اس کے لئے فائدہ لینا چلو ٹریننگ کرو تو ابھی سبہانے کم سم ٹریننگ لانے تو ہم آج کے دن میں بینا بھید بھاو کے ہم لوگ سبھی جاتے سبھی دھرم کے لوگوں کھولا رہے ہیں تو اس لئے گڑوندن تو چناؤ لڑنے کے لئے نہیں جیت کے لئے ہے سیٹ کے لئے نہیں ہے ہم لوگ دوہزار چوبیس میں رہیں گے اور جیتے ہیں اور جیت کر پھر سے انڈیا کی سرکار بنائے گے تو یہ تھے ڈاکٹر سنجے نیشاد جن کا کہنا تھا کہ جو بجٹ ہے وہ آم جنتہ کے لئے کافی بہتر بجٹ ہے اور دوہزار چوبیس کی تیاری نیشاد پارٹی اور بی جے پی ایک ساتھ کرے گی اور بہتر طریقے سے پھر سے ایک بار پردیس میں کمل کھلائے گی ویڈیو جنلیس تھریرام جی کے ساتھ پنکس دواری آج کے خبر ڈل لے